بڑی خبر گازی آباد سی ایسٹی آئیوک کے چیئرمین کا گازی آباد دورہ سی ایسٹی آئیوک کے چیئرمین و اترپدیش کے پورو سواست منتری ڈاکٹر رام بابو حریت نے کیا گازی آباد کا دورہ اس دوران آئیوک کے چیئرمین نے کہا کہ سرکار کی یوجناوں کو جن جن پہنچانے کا کارے کیا جا رہا ہے جس کو لے کر آج گازی آباد میں بھی دورہ کیا گیا ہے انسوچت جاتیوں کے لیے سرکار کے تمام یوجنایں چل رہی ہیں جن کا لائن لاب انسوچت جاتیوں کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ کے انڈر کے تمام یوجناوں کو بھی دھرہ تل پر لیا جا رہا ہے جن کا لاب بھی انسوچت جاتی جن جاتی کے لوگوں کو ملے گا آگے آگے نئی یوجنایں بھی لاغو ہوں گی اس دوران آئیوک کے ادھیاکش کا یواؤں دورہ سواگت بھی کیا گیا جس میں مکھی روپ سے موہیٹ اپاد دھیائے گورب تیواری آشروات چودری نتن چودری سچن چودری جیت اکیڈمی گوویند پور ہرکیش راگب اکیڈمی اکند پرطاف سنگھ وکاس شوہان انوجادی لوگ اپس تھت رہے سر ایسٹی ایسٹی آئیوگ نے یوپی میں لوگگلی کیا گیا دیکھیں ایسٹی اور ایسٹی جو آئیوگ ہے اتفدیس میں یہ ایک سنبیدانک سنستہ ہے یہ اور اس کا کام یہ ہے کہ اس پردیس کے اندر یا کوئی اس انسوچی سماس سے سنبیدد وقتی ہے اور پیوڑت ہے تو اس پیوڑت وقتی کو نیائے دلانا یہ مین اس کا کام ہے یا جو بھی سرکار کی سرکار کی یا پردیس سرکار کی جو بھی یوجنائیں ہوتی ہیں ان کا ٹھیک ورکا سے لاب ان کو ملے تو میں لگوگ جو ہے گیارہ مہینے پور بس پت پر آیا تھا اٹھارہ جون کو میں نے دو آرکیس میں یہ پت بار گھن کیا تھا جب سے میرے ساتھ میں دو اپادش تھے میرے ساتھ پندرے میرے سرک تھے تو ہم نے پورے پردیس کو تین حصوں ماتا ایک اس سے میں اپنے اپادش کو دوسرے اپادش دوسرے اس سے ہم تیسرے میں سوئے اس طرح سے اور ان کے ساتھ میں جو ہماری جیس چھیتر کے ہمارے منی سرسگن تھے ان کو جوڑ کر کے ہم نے بھرمن کیا ہماری کوسس یہ رہی کہ ہمارا آیوگ جو ہے جنتہ کبھار تک پہنچے نمبر ایک دوسرا چونکہ میں ساماجک سمرستہ کا پردیس کا سہ سیونجورک بھی رہ چکا ہوں اس لیے ہم نے آیوگ کو اس طرح بھی دھیان دیا کہ ہماری ساماجی اندر ساماجک سمرستہ بنے کہیں کہیں ایسے ایپیسوڈ بھی آتے تھے کہ کہیں ایسی کے لوگوں کے دوارہ بھی جیسے کہیں ایسی ایکٹر روپے کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے تو ہم نے ان پہ یا کوئی ہمارے سنگلیان میں آیا تو ایسے کیسوں کو انہیں باپس بھی کرایا اور کچھ لوگوں کو آرکھ ساعتہ ملی اور انہوں نے جو ہے سویم کورٹ میں جا کے جب یہ داخل کر دیا کہ میری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو ان سے پیسہ بھی باپس کرایا ہے ایسا بھی ہم نے سکھی آسوڑا لیکن ہماری سرکار کی یہ پوری منصہ رہی کہ کسی بھی انسوچ سماج کی وقتی ساتھ کوئی ید انہائے کرے گا تو اس کو پونتے ہم نیائے دلائیں گے اب جیسے جب میں آیا تو اس سمیں میرے سے پہلے لگوک تین سو بیالیس کیس ہماری پینڈنگ فائل چل لائی تو میں نے ان فائلوں کو ٹیک اپ کیا سبھی کو اس میں دو سو اسی فائلے میرے سمیں آنے کے بعد جنئی ہیں اور لگوک چار سو سترے معاملوں کا ناکڑ میں اپنے اس میں آئیوگ میں کر چکا ہوں پہلے میں شروع میں پرتیکس پنبار کو اپنا کوڈ لگاتا تھا کہ جیسے کیس کم ہوتے گئے پھر پندر دلگانا شروع کیا ہم میں مطلب اپتے میں ایک لگاتا ہوں اور اب مہینے میں جرود پڑتی کہ میں نے ابھی سو سو کیس لگا کر کے کافی اس میں نمٹا رکھی آئے جب اس کے تھا نیا ہو رہا ہے تو وہ بھی سبن سماج کے رکھتی ہے اور سے لگتا ہے نیا ہو رہا ہے تو ان لوگ بھی ہم سے آگے ملے ہیں اور ہم نے ان کی بھی جانچ کرا کے جو بھی نیا سنگت کاروائی کرانی کے پیاس کیا ہے تو یہ ہمارے آئیوگ نے کیا ہے اور اس میں ہم نے ایک بات اور کی تھی جب کبھی بھی ہم کسی بھی جن پر میں گئے تو وہاں کسی نے کسی انسوچ سماج کی بستیوں جروع جاتے تھے وہ جا کے لوگوں کو کھٹا کرتے تھے لوگوں کو بات کرتے تھے لوگوں کو پوری نیتیاں بتاتے تھے سرکار کی دیس سرکار کی چین سرکار کی اس سے زیادہ زیادہ نیتیوں کا وہ لاب اٹھا سکیں اور سماج ایک سوادار سواد کیسے بنے اس کے لیے بھی ان کو ہم پیڑنا دیتے تھے کیونکہ نیم کان بن جاتے ہیں جب تک جنتہ کا جن سہیوگ نہیں ملتا ہے تب تک اس کا پڑام سکت اچھا راشتیت میں نہیں آتا ہے پوری پردیس کی یوڈنہوں میں سرکیہ اللہ آپ ملنے والے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی بیسے ہم نے ایک چیز اور کی ہے سی اے کیونکہ یہ ہماری جتنی سرکار کی یوڈنہ چلتی ہیں وہ بسیس روپ سے گریب لوگوں کے لیے چلتی ہیں جو گریب ہیں خاص طور سے جو بی پی آل ہے بلو پاورٹی لائن گریبی رکھا کے ننچے رہنے والے لوگ ہیں ان کے حساب سے ہماری یوڈنہ چلی ہیں پوری پردیس کی اور کیندر کی تو اس میں انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی ہمارا زیادہ گریب سماج ہوتا ہے اس لیے ان کو زیادہ لا مل جاتا ہے اور جو ہماری پچھلی جاتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اس کا لا مل جاتا ہے جو وہ بھی پچھلی ہوئی ہیں گریب ہیں وہ بھی کافی اس میں ہماری مائنورٹی ہیں جو گریب ہیں ان کو بھی اس کا لا مل جاتا ہے اور جو سمرد سماج کے گریب سماج کے لوگوں ان کو بھی لا ملتا ہے ملا کر کے مطلب ہمارا سوچ یہ ہے ہمارا جو بھارتی انتہ پارٹی کا دھے ہے کہ اس بھارت ورس کو ہمیں وستگرو کے استان پر استعبت کرنا ہے یہ سمبب جب ہو پائے گا جب پنڈی دیندہ لپاتے آئے اور پرم پوچھنی ڈاکٹر امبیڑکر صاحب کے سپنے کو ہم ساکار کر پائیں گے ڈاک صاحب چاہتے ہیں بھائی جادوین سماد کی استعبنا ہوا یہاں پر سب بھائی بھائی مل کر کے اپنے پیار سے ڈیس کو آگے بڑھائیں اور پنڈی دیندہ جی چاہتے تھے کہ انتہ دے سب سے آخری بیٹھے ہوئے بیٹھتی جو ہے ہمارا اس کے چہر پہ خوشی آنی چاہیے روٹی کپڑا مکام سواست سواست مان سممان سچھا اس پر پوری ملے اس کی بستہ انہیں چاہیے اسی پیٹر ہماری سرکار کام کر رہی ہے اور اس کا تو ریجلٹی بھی آ رہا ہے جب دو ایار چودے میں ہماری سکار بن گئی تو لوگوں نے تمام تمام طرح کی پریس نے سوسل میڈیا نے تمام بات ہیں کی لئے دو سترہ ہم بہت اچھے محمد سے جیتے دو ایار اننیس سب لوگ مل گئے تو ابھی اس کے بعد جنتہ نے کہا کہ بھائی یہ سب چور چور محصرے بھائی مل گئے ہیں پھر یہ لوٹ مار بچائیں گے پر بار بات پھیلائیں گے تو پھر جنتہ نے ہمیں پچاس پر بورٹ جادہ دے دیا پھر ہماری کندوں سکار بن گئی پھر پائیس میں لوگوں نے کیا کیا جانے تمام معاملے ایسے بنائے گا نہیں بنے گی یہ بنے گی سب کچھ کیا ہندے گی پھر ہمیں سکار بن گئی تو جنتہ ریلٹی بھی دے رہی ہے کیونکہ ہم بینا بھیجوہ آو کے سب کو ساتھ لے کے سب کا مکاس سب کا ساتھ سب کا بسواس سب کا سیوگ لیتی ہوئے چل رہے ہیں اس کا لاب بھی ہمیں ملنا ہے سر ایک سوال میں نے یہ ہے کہ لوگ آج کل ایسے لوگوں گھلاب کیا کانونی کاروائے کی جائے گی اس میں ایسا ہے اس میں میں نے جو جانچ کی ہے میرے سامنے بھی کئی ایسے معاملے آئے ہیں تو بیسے تو چونکہ میرا راج نیتی جیوان کافی ایک لمبا ہو چکا ہے جیسے میرے پاس کوئی گھٹی میرے سامنے آتا ہے اپنے لے کے آتا ہے اسے دیکھتے ہی مجھے ترنت اپنے اپ اکتم سے لگ جاتا ہے کہ اس میں معاملہ کیا ہے جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بھی میں ایسا منتا ہوں کہ اس میں سوال سماج ہمارا زیادہ جمعیدار ہے جمعیدار کی سنس میں ہے کہ جیسے جتنے بھی ہمارے سوال سماج کے لوگ ہیں جو آرتکس سے سچم لوگ ہیں بسیس گاؤں میں سہروں میں دکت نہیں ہے یہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی کام کرنے والے ہیں نوکری کرتے ہیں جو بچاری کری بجاتر سماج کے لوگ ہوتے اب کسی برطمان اپنے پردان کی پور پردان سے رائی چل رہی ہے یا وہ چاہتا ہے راجنی طور میں پور پردان کو برواد کر دوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا جو اس کے یہاں بھرکر ہے اسی کا اس سے دروپیوں کراتا ہے وہ اسی پرکار سے پور پردان ہوتے ہیں وہ دبنگ ٹائپ کا کوئی ہوتا ہے وہ نئے پردانوں کام نہیں کرنے دیتا ہے وہ اس کے خلاب کو ان کو ایسے سڑن ترشتہ رہتا ہے کہ وہ کچھ کام نہ کر پائے تو یہ دروپیوں کہیں ہوتا ہے تو اس میں کہیں پیچھے سوڑ سماج ہی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں خلابیوں نے کاربائی کرائی ہے چندت بھی کیے لوگ اور تمام کوئیسوں کو میں نے ہونے سے روکاوی ہے ہم نے چندت بھی کیے اپنے ادھکاریوں کو لیتے سے بھی دیتے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو آئیں انتے ایک سو پیاسی کاربائی کریے اور کاربائی کریے جیسے کہ یہ پروتی لوگوں میں یہ ہے تو غلط پروتی ختم ہونی چاہیے کیونکہ جب یہ سمبیدان ہمارا ہمارا لاغو ہوا اور سمبیدان کے اندر ہمارا یہ ایکٹ بنا اور جتنا انسوی سوان کیلئی بنا تو اس میں سبھی لوگوں کا سہیوگ تھا ہر جاتی ہر دھرم ہر بیٹسی کا سہیوگ اس میں تھا سبھی سانسس تھے سبھی چھتروں سے تھے سب نے اپنا سہیوگ دیکھ سے صرف سمجھ سے پاس کرایا تھا تو میں یہ ہی سمجھاتا ہوں اپنے لوگوں کو بھی انسوی سوان کی لوگوں کو جب سب نے یہ ہمارے لیے اچھی چیز کی ہے تو اس کا جانتے ہو دھرم پہ نکلنا چاہیے کسی کو